سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگ بڑے شارٹ نوٹس پہ آپ نے تقلیف کی آنے کی بیسک پرپس تھا کہ ہم آپ کے ذریعے پبلک کو بتانا چاہیں گے کہ پچھلے دنوں سے یہ برفباری بغیرہ ہوئی تھی پچھلے سالوں کے مقابلے میں پچھلے ایکسپیرینس کو دیکھ کر لوگوں میں بھی شاید یہ تھا شکوشباد کے شاید اس طفح بجلی کی حالت خراب ہوگی پانی نہیں ملے گا روڈز نہیں چل پائیں گی تو مجھے بتاتے ہوئی یہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہم آئیڈیال تو نہیں پہنچا پائے لیکن جو ہماری کوششیں تھیں اور جو ہم نے دیورنگ سمر جو ہم نے ساری پرپریشنز کی اور سارے جتنے کنسرن ڈپارٹمنٹس جو کرٹیکل ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے پبلک سرویسز کو لے کے اسینشل سرویسز کو لے کے ان کے ساتھ جتنا بھی ہم نے ہونگو کیا تھا اس نے اچھا فروت دیا اور آج کی ڈیٹ میں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ قریباً قریباً ایک سٹیشن کو چھوڑ کے 33 کے وی کا جو سٹیشن ہے ہمارا کرنا کا جس کے بارے میں بھی میں بتانا چاہوں گا کہ اس کے لیے بھی تنگو دو سے کوشش کی جا رہی ہے اس وقت بھی لوگ کام پہ لگے ہیں چار چار فید برف میں وہ کام کر رہے ہیں اور مجھے یقین دلائے گیا ہے کہ یا تو آج شام کو نہیں تو کل دوپہر تک وہاں کی بھی بیجلی رسٹور ہو جائے گی میں کانسٹنٹلی کرنا کے لوگوں کے ساتھ جو وہاں کے لوکلز ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں جہاں تک ریسٹو دو ویلی کا تعلق ہے ہمارے جو 33 کے ویے تھی وہ بلکل قریباً قریباً فالٹ فری رہی 11 کے ویے کے اوپر کہیں جگہوں پر دکتیں آئیں لیکن وہ فوری طور پر درست کر لی گئی اور قریباً 138 کے قریب یا 140 کے قریب جو ہمارے ٹرانسفارمز وغیرہ بھی ڈیمیج ہوئے تھے ان میں سے بھی ہنڈر فیفٹین کے قریب سارے رسٹور کیے جا چکے ہیں اور باقی کیا بھی رسٹوریشن تیزی سے چل رہا ہے ایز آن ڈیٹ ہماری بجلی کی پوزیشن بیک ٹو ڈی سیم سٹیج ہے جہاں پہ برفوں سے پہلے تھی اور جہاں تک روڈز کا تعلق ہے ہماری مین روڈز جو ہیں قریباً قریباً سب کلیئر ہو چکی ہوئی ہیں اور انٹیریئر میں کچھ روڈز جو ہیں ان کے اوپر بھی کام تیزی سے چل رہا ہے اور جو ہماری روڈ لینگ تھی ٹوٹل 7627 کلومیٹر پہ جہاں پہ ہیوی سنو فال آیا تھا ان میں سے چھوٹی روڈز ہیں وہ بھی آج شام تک یا کل صبح تک وہ بھی کلیئر ہو جائیں گی پانی کا میں نے چیک کروایا پانی کی کہیں پہ کوئی پرابلم نہیں آئی ہے اور جہاں جہاں پہ بھی بکس پانی کی پرابلم کا ڈریکٹ کنیکشن ہوتا ہے بجلی کی سپلائی کے ساتھ تو چونکہ بجلی کی سپلائی اس دفعہ انشور کی گئی اور خاص طور پر جو اسینشل سرسز والی جگہیں تھیں تو وہاں پہ ہر ایک جگہ پہ قریبا پانی پینے کا پانی ساف مہیا کیا جا رہا ہے جو اس کے علاوہ جو مین مقصد تھا کشمیر کے ٹور کا بھی اور آپ لوگوں سے بات کر کر آپ لوگوں کے ذریعے یہ لوگوں تک بات پہنچانے کا وہ یہ ہے کہ جو کووٹ کا اس وقت ایک سپائک آنی شروع ہوئی ہے اس سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں لا پروہی بہت آ رہی ہے شاید کچھ ٹی وی چینلز پر انہوں نے یہ سنکے کہ اومیکرون جو ہے جو یہ نیا ویلینٹ آیا ہے وہ اتنا ڈیڈلی نہیں ہے بیمار کرتا ہے لیکن فیٹیلیٹیز اس میں کافی کم ہے تو انہوں نے احتیاط کو بالکل آلموس ختم کر دیا اور اس کے چلتے ہوئے انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ اگر ایک ہزار کیسز آتے ہیں کووٹ کے تو اس میں سے اومیکرون کے کیسز سو سے بھی کم ہیں بلکہ جمہو کشمیر کو لے تو پانچ سات آٹھ نو کیسز آ رہے ہیں جبکہ باقی کیسز جو ہیں وہ اسی ڈیلٹا ویلینٹ کے ہیں جس نے پہلے بھی بہت تباہی کی ہے تو آپ کے ذریعے سے میں پبلک سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس چیز کو لائٹلی نہیں لیجئے اور اس سے پیشتر کے حالات ان کے لیے خراب ہو جائیں بکہ ہم ان کی سیفٹی کے لیے ورڈ ہیں اور ان کی سیفٹی تب ہی ہو سکتی ہے جب وہ اپنی سیفٹی خود کریں گے اپنی احتیاط خود برتیں گے ہم نہیں چاہتے کسی طرح سے بھی کہ ہم زور زبردستی سے پولیس کو استعمال کریں میجسٹریسی کو استعمال کریں اور زبردستی لوگوں کو ماسک پہنوانا شروع کروائیں یا ایس او پی جو کوویڈ کی جو سٹینڈر اپریٹیو جو پروٹکال ہے اس کو زبردستی منوائیں یہ لوگوں پہ خود منحصر کرتا ہے کہ وہ اگر مسجد میں نماز پڑھنے بھی جاتے ہیں تو کیا اپنی سوشل ڈسٹینسنگ وہ رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے کیونکہ اگر وہ نہیں رکھتے ہیں اور خدا نخواستہ وہاں پہ کوئی کوویڈ ایفیکٹڈ پیشن کوئی ہے وہاں پہ نمازیوں میں سے تو وہ وہاں سے وہ انفیکشن لے کے اپنے گھر میں اپنے چھوٹے بچے بڑے بزرگوں تک وہ انفیکشن لے کے آ رہے ہیں تو اگر ان کے گھر میں کل کو خدا نخواستہ کوئی ایسی کوئی ناغھانی موت بھی ہوتی ہے تو اس کی ذمہ دارتا ہے کہ ہم زور زبردستی کچھ نہیں کرنا چاہیں گے میرے ہسپٹل سوپیٹنٹ صاحبان سے ڈائریکٹر صاحبان سے اور پرنسپل صاحب سے بھی بات ہوئی کوشش یہ ہے کہ وہاں پہ سمجھا کیا جائے تھوڑا بہت جو ڈسٹک ایڈنسٹیشن کی طرف سے ہیلپ پولیس کو وہاں پہ لائنڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے نہیں ان کو ڈسپلین میں رکھنے کے لیے میری ایسیس پی ساب سے بات بھی ہو گئی ہے کچھ مدد جو چاہیے ہوگی ہسپٹل ایتھارٹیز کو وہ ہم دے رہے ہیں یہ واقعی صحیح بات ہے کہ رش آج اس کی ڈیٹ میں زیادہ تھا کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے لوگ گھروں میں بند تھے تو سڈنلی رش آیا ہے لیکن اس کا بھی مداوک کیا جائے لیکن جون جون جو پرابم سامنے آتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ نئی چیزیں ہیں آ رہی سڈنلی ڈیلٹا آ گیا ڈیلٹا کے بعد کچھ دیر کے بعد پھر اومیکران کہیں پہ ارپت ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ جتنی جتنی بھی ٹیسٹنگ فیسیلٹیز بنانی جانی چاہیے وہ بنانی جا رہی ہیں اور یہ ایسا ایک سیچویشن تھی کہ جس کو پری ایمٹ کرنا بھی تھوڑا مشکل تھا لیکن جینڈ کے جو ہیلڈ ڈیپارٹمنٹ ہے وہ بھی اس طرف کام کر رہا ہے اور سٹیٹ اف ڈا آرٹ فیسیلٹیز یہاں پہ بھی جینڈ کے میں بھی کریئٹ کی جاری ہے جھوٹا الزام ہے جو سٹیٹ کی اور خاص طور پر ہمارے ہارٹی کلچر ڈیپارٹمنٹ یا اگری کلچر ڈیپارٹمنٹ پہ لگایا جا رہا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک بھی کنسرنڈ جو ہیں چاہے وہ ایپل گرورز ہیں یا سیلرز ہیں یا مرچنٹس ہیں وہ ہمارے پاس نہیں آئے یہ اخبار میں ایک میں ایک خبر آئی تھی کہ ایک اخبار میں خبر چھپی کہ جی ایرانین ایپل آ گیا ہے اور جس دن یہ خبر چھپی ہے اسے دن ہم نے اس کا نوٹس لے کر فوراں اس کے اوپر پوشتہ سٹارٹ کروا دی ہے کہ اگر ہے ایسا تو کہاں سے آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے اور کیا چیکنگ کے بغیر آ رہا ہے تو یہ بات آپ کا کہنا میں ماننے کے لیے بلکل تیار نہیں ہوں کہ ایڈمیسٹریشن آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ کیا وہ سمگل کروا رہے ہیں ہم کشمیر کے ایپل کو ورلڈ مارکٹس میں اس وقت بھیجوا رہے ہیں ہم اس وقت آج بھی دبائی میں قطر میں چل رہا ہے ہمارا ہے تو ہم یہاں وہاں سے لے کر یہاں پر آئیں گے لے کر آج تک کوئی نہیں لگا نہیں میں دیکھیں ایسا ہے کہ اس میں کیسز ویسز کر دیا گیا ہوئے تھے اور ہم نے ٹیک آور کرنے کے بعد اس کے اوپر سیریسلی کام کرنا شروع کیا اور جیسے ہم جمعوں میں ایک پریس کانفرنس کے ذریعے میں نے بتایا بھی آج کی ڈیٹ میں جو سپورٹس پرسن فرٹینٹی ہے وہ اتنی خوش ہے پہلی مرتبہ ہسٹری میں پانچ گزٹڈ پوسٹ پر ایئر ہم نے رکھی سنتے چلیے سنتے چلیے نان اور اس کے بعد میں پچیس ہر سال پچیس نان گزٹڈ آفیسر آ رہے ہیں اس کے علاوہ جو گزٹڈ آفیسر بھی آئیں گے ان کو بھی اگر وہ اپنی کانٹینیو کرتے ہیں اپنی پرفارمس کو فیوچر میں بھی تو ان کے لیے ایک آؤٹ آف ٹرن پرموشن بھی ہے اور اسی طرح جو ہمارے نان گزٹڈ آفیسر ہیں ان کے لیے بھی کریئر میں دو آؤٹ آف ٹرن پرموشن اس کے لیے رکھی ہیں اگر وہ کانٹینیو کرتے ہیں آپ نے اس کو ہم نے دو ہزار چودہ کے بیچ کو بھی اٹھانا ہے دو ہزار چودہ میں جو کوالیفائی کرتے تھے جو جو ہم نے اس میں بنایا ہے جو لائے عمل اس کے بیچ میں جو فٹ ان ہوتے ہیں کیونکہ اس کا ہم نے پانچ سال پیچھے کا دیکھنا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ پلیئر جو ہے یہ کانٹینیوزلی آگے بڑھ رہا ہے ہم نے اسی کو اوٹسٹیننگ پلیئر وہ ہوتا ہے جو سیڈن سپارک نہ ہو جو کانٹینیوز چلتے چلتے محنت کرتے کرتے آگے آ رہا ہو تو اس کے لیے ہم نے وہ جو کیا ہے اس میں دو ہزار چودہ والے میں بھی جو کوئی ایج کا معاملہ آئے گا that would also be tackled اس کے لیے ایک سیپریٹ سرو ہے جس میں اس کا ہم نے یہ کیا ہے میں سب کی اطلاع کے لیے اردو میں بولنا چاہوں گا کیونکہ سپورٹس پرسن ہے تو اس میں ایسا ہے کہ بہت ساری ایسوسیشنز جو ہیں وہ اپنے جو نامس ان کے ہیں ان کو elections کروانے ہیں ان کو اپنے accounts maintain کرنے ہیں ان کے ایک آکاونس ان کے سب میٹ کرنے ہیں اور وہ سارا کچھ جو جو اینین گورنمنٹ نے بھی منسٹری نے بھی اس میں رکھے ہوئے نامس اور جو ہماری طرف سے بھی ہیں جو جو وہ ایسوسیشنز ان کو نامس کو پورا کر رہے ہیں ہم ان کو پوری طرح سے مدد کر رہے ہیں ہم ان ایسوسیشنز کو بھی مدد کر رہے ہیں جنرے ابھی تک وہ نامس پورے نہیں کیے ہیں ہم انہیں چانس دے رہے ہیں کہ اچھا نیکس تھری منس میں کر لیجے نیکس چھ مہینے میں کر لیجے ہم کسی کو ڈنائے نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہم کسی طریقے سے ایسا نہیں چاہتے کہ کسی بھی سپورٹس پرسن کو جو اس گیم کے ساتھ جوڑا ہوا ہے جس کے ساتھ وہ ایسوسیشن جڑی ہے اس کو کسی طریقے کا نقصان آئے کیونکہ جو ہمارے اس مہت میں کی جو ایجزسٹنس ہے وہ سپورٹس پرسن کے لیے ہے اور سپورٹس پرسن کی دیکھ بھال کرنا اس کی ایسوسیشن کا کام ہے جو ایسوسیشن اس میں اچھا کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں کہ پیشنٹس کی دیکھ بھال کے لیے چاہے وہ ہمارا چیز ڈیزیز ہاسپٹل ہے یا ایس ایم ایچ ایس ہے ہمارا جی وی سی ہے تو ان سے ان کے جو مطلق کا آفیسران ہیں ڈیریکٹر صاحبان ہیں سوپرٹینٹ صاحبان ہیں ان سے بات کی جو بھی ایرینجمنٹ کیونکہ پیچھے والا جو ہمارا چیز ہو رہا ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے یوکی کی ایڈمیسٹریشن ڈسٹرک سرنگر کی ایڈمیسٹریشن اور باقی تمام ڈسٹرکس کی بھی ایڈمیسٹریشن کشمیر ویلی میں ہی نہیں جمہو پرامس میں بھی پوری طرح سے اس میں تیار ہے کسی بھی سیچویشن کو فیس کرنے کے لیے ہسپتالوں میں سفیشنٹ بیڈز مہیا ہیں سفیشن مقدار میں آکسیجن پلانٹس لگے ہوئے ہیں اور وہ کسی بھی قسم کی سیچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے کافی ہیں ڈاکٹرز سے بھی ہم نے ڈسکیشن کی ہے ان کی کچھ پرابلمز ہیں کہیں پہ ان کی طرف بھی توجہ دی جا رہی ہے کچھ پرابلمز پوری طور پر حل ہو سکتی ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں اور کچھ پرابلم ایسی ہیں جن کے لیے شاید وقت لگتا ہے لیکن ان کی طرف بھی سرکار کا دھیان ہے تو بائی ان لارج ہم کووڈ کے معاملے میں بھی پوری طرح سے پرپیرڈ ہیں لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں سوائے اس چیز کے کہ انہیں اپنا دھیان خود رکھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے اور جہاں تک باقی فیسیلٹیز کا تعلق ہے بجلی ہے پانی ہے روڈز ہے راشن ہے اس تمام میں ہر ایک جگہ کے اوپر اس وقت کہیں پہ کوئی پرابلم ہمیں سامنے نہیں آئی اور میں نے بجلی کے معاملے میں تو میں سپیشلی آہ چیف انجل صاحب ہیں ان کے وہاں پہ کنٹرول روم میں بھی گیا اور جہاں پہ ڈائریکٹ آہ ان کے کال سینٹر میں جو کالز آ رہی تھی میں خود ان کو منیٹر کر رہا تھا کہ کس طریقے سے کال آئی ہے اس کے اوپر کیا کیا ایکشن ہوا ہیں کس کس جگہ پہ کس آفسر کو بتایا گیا اور وہ آفسر کیسے اس کو رییکٹ کر رہا ہے تو جو جتنے بھی یہ ڈپارٹمنٹ ہے متعلقہ ڈسٹرک ایڈنسٹریشن کی سربراہی میں ان تمام ڈپارٹمنٹ کا کام جو ہے اس وقت تک بہت